ٹی وی پر پہلی بار دیکھئے ڈلی کے ملادکاری بابا کا آشرا اینڈیا نیوز آج پہنچا ہے اس آشرا کے اندر اور آپ کو اندر نسل کر کے دکھائیں گے کہ آخر کار اندر کیا کچھ ہے ٹی وی پر دیکھئے وہ آشرا جہاں بابا کرتا تھا سندریوں کا بلادکار آشرا میں کیمرے سے کیوں لگتا ہے دلی کے بلادکاری بابا کو ڈر بھوت بھگانے کے نام پر کتنی لڑکیوں کی عزت لوٹ چکا ہے بلادکاری بابا لڑکیوں کی رونے کی آواز آتی تھی جب وہ پوچھتے تھے لڑکیوں کی رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے تو وہ کہتے تھے کہ ان کے اندر بھوت آ گیا ہے کوئی تو بابا وہ بھوت نکال رہے ہیں سولہ ہزار رانیوں کی چاہت رکھنے والا بلادکاری بابا سامنے آنے سے کیوں ڈرتا ہے ایک بنیادی سوال ہمارا ابھی بھی کہا ہے میں کہ آخر کار وریندر دکشت کہاں ہیں ابھی تک نہیں پتا چلا ہے اس بات کا لگاتار ہم سوچ رہے ہیں کہ میں مل جائے کوشش کر رہے ہیں کہ میں کہیں نہ گئیں ان سے وہی سمبرک ہو پایا تھا آج دیکھئے بابا بہنے اور بلادکار تو دلی کے ایک بابا پر بلادکار کیا روپ لگے ہیں یوپی سے لے کر راجستان تک اس کی عیاشی کی چرچہ ہو رہی ہے یہ بلادکاری بابا اتنا شاطر ہے کہ لڑکیوں کو لوہے کے دروازوں میں بند رکھتا ہے ان دروازوں پر تالے لٹکائے رکھتا ہے اور پھر آتی ہے آج شرم کے اندر سے ایسی آوازیں جو اس کے دھرم کرم کے ڈھونگ کی پول کھول دیتی ہیں پہلی بار کسی نیوز چینل کا کیمرہ اس بابا کے آش شرم میں پہنچا ہے دیکھا سکھو بھی لینا ہے تو بابا کے پی یاد لے لو بابا کی یاد میں رہ کے بھوڑن کھاؤ بابا کی یاد میں رہ کر کے بھوڑ بھوڑ ہو اندریوں کی وہ بھی تو پیکٹس کرنی پڑے گی اس بلادکاری بابا نے رام رحیم کی طرح کوڑ وڑ بنا رکھے ہیں دلی کا یہ بلادکاری بابا بھی لڑکیوں کا برین بوش کرتا ہے اس بابا کے پاس جو لڑکی آتی ہے وہ گھر والوں کو بھول جاتی ہے سرینڈل اور بھٹی یہ کوڑ وڑ دلی کے اس بلادکاری بابا کے ہیں جس پر آجیاتم کے نام پر سیکڑوں لڑکیوں کے بلادکار کا آروپ لگا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جس بھی لڑکی نے آشرم میں سرینڈل کیا اور بھٹی میں تب گئی سمجھو اس کا بلادکار ہو گیا دلی کے اس بلادکاری بابا کا نام ہے ویریندر دیو دیکھشت یہ بابا کتنے دروازوں کے پیچھے اپنی حوص کو مٹاتا اس کی پوری تصویر دکھائیں گے لیکن پہلے اس پر لگے آروپ سنگی ایک لڑکی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو پچاس مہیلائیں آس پاس کھڑی ہو جائیں گی اس آشرم کی وہ اکیلے بات ہی نہیں کرنے دیں گے آپ کو کچھ ایکسکیوز بنا کے دو منٹ بات کرنے دیں گے اور اس کے بعد لے جائیں گے یہ صرف میں نہیں کری انفیکٹ وہاں پہ جتنے بھی پولیس آفیسرز تھے جو ملنا چاہ رہے تھے ان کو تو پورے ریلنگز کے بیچ میں پورے ریلنگز کے بیچ میں لڑکی ادھر کھڑی ہیں ہم ادھر کھڑیں جیل میں بھی ایسا نہیں ہوتا جو بابا لڑکیوں کو لوہے کے دروازوں کے پیچھے رکھتا ہے جنہیں گھر والوں سے ملنے نہیں دیتا جنہیں اکیلے باتچیت تک نہیں کرنے دیتا سوچئے اس کے دماغ میں کتنا سہر بھرا ہوگا اس سچ کی پرتال کے لیے انڈیا نیوز سنباد داتا نریش بسوانی پہنچے دلی کے ویجے ویہار علاقے میں جہاں بلاتکاری بابا ایشوری ادھر کھڑی ایشوری 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 ویدیالے چلاتا ہے دلی کے ویجے ویہار کا ایک آشرم پچھلے دنوں کافی زیادہ ویباد میں رہا ہے اور اس وقت ہم اسی آشرم کے باہر موجود ہیں شیف شکتی بھون یہاں پر لکھا ہوا ہے اور شیف شکتی بھون کے نیچے ادھر کھڑی ایشوری ایشوری ویشوری ویدیالے پوکٹ ایف فیز ون ویجے ویہار آج ہم آشرم کے اندر چلیں گے اور دیکھیں گے اور جانیں گے کہ آخر کار اس آشرم کا رہز سے کیا ہے پہلے جس آشرم میں لوگوں کو جانے نہیں دیا جا رہا تھا جس طریقے سے اس کی بناوٹ ہے تمام دروازے اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے بنے ہوئے ہیں اوپر کی بناوٹ بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اندر کوئی جھانگ نہیں سکتا دیکھ نہیں سکتا اور کسی کو پتا نہیں چلتا کہ آخر ہو کیا رہا ہے آشرم کے اندر ہم اینڈر ہو چکے ہیں اور جو آشرم سے جڑے لوگ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی ہم شروعات میں پہلے جانیں گے کہ آخر کار کیا کچھ یہاں پر ہوتا ہے کس طریقی شکشہ دی جاتی ہے آشرم کے اندر کیا چل رہا ہے کتنی لڑکیاں آشرم کے اندر ہیں لوہی کے دروازوں کا کیا کام اندر بابا ہے بھی یا نہیں ان سوالوں کا سچ جاننے سے پہلے ہمیں کافی تیر تر ان محلاؤں سے ماتھا پچی کا بھی پڑی جو خود کو شکشہ بتاتی ہیں لیکن کام پہلے داری جیسا ہے آپ کو کتنے سال ہو گئے یہاں پر ہمیں چھ سال ہو گئے ہیں اور آپ کو دس سال دس سال سے آبی ہیں چلی مجھے اندر لے کر چلیے میں دیکھنا چاہوں گا کہ اندر کس طریقے سے آپ لوگ پڑھاتے ہیں شکشہ کس طریقے سے ہوتی ہیں میں آپ کو اس کے لئے پہلے کلیئر کروں گی کہ یہاں صرف کنیائے ماتا ہی رہتی ہیں اور یہاں پر ہمیں سبھی بہنوں کی سہمت ہی لینی ہوگی کہ آپ اندر دیکھیں قریب ایک گھنٹے بعد سنباداتا نریش بسوانی کو آشرم کے اندر جانے کی اجازت ملی اور آخرکار وہ لوہے کے دروازوں سے ہوتے ہوئے اس کمرے تک پہنچیں جہاں کافی سنکھیا میں مہلائیں بیٹھی تھی آپ نے کیمرو برزن نتین سے کہوں گے آخرکار کس طریقے سے یہ گیان لیتے ہیں ہمارے کیمرے میں جو دکھا وہ بس دکھاوا بتایا جا رہا ہے آروپ ہے کہ یہاں کئی ایسی لڑکیاں ہیں جن کا برین واش کیا گیا اور انہیں ان کے گھر والوں سے ملنے نہیں دیا جاتا یہاں پہ برین واش کرکی یہاں پہ لائے گیا اس کا یہ دماغ نہیں ہے اس کا لیٹر ایٹر کس نے لکھنا ہے بھائی اور بھائی اور بھائی بھائی نہیں مل سکتا ان کا یہ رول ہے راجستان کے جنجلوں کی رہنے والی اس لڑکی کا دعویٰ ہے کہ اس کی چھبیس سال کی بہن درگیش نو نومبر سے ویجے ویہار کے اسی آدھیاپنک عیشوری وشبہ دیالے میں قید ہے گھر سے لاکھوں روپے لے کر یہاں آئی ہے جب ہم نے یہ سوال درگیش سے پوچھا تو اس کا جواب حیران کرنے والا تھا میرے پیرنس آئے تھے مجھ سے ملنے میں ملے بھی ان سے میرے پاپائے ہیں جو لوگ بہاری رشتے آ رہے ہیں وہ یہاں پر ہنگامہ کر رہے ہیں جان بز کے وہ سیما جو آئی تھی وہ مجھے میں اپنی بہن بتا رہی تھی نہ میری بہن تھی نہ وہ اسے جانتی تھی اپنے ہاں پہ ہنگامہ کر رہی تھی اسے کیا مل رہا تھا پتہ نہیں وہ دنیا والے بھڑکا آ رہے تھے اگر میری ممی پاپا میرے پر آروپ لگا رہے ہیں کہ میں پیسے لے کے کچھ لے کے آئی ہوں تو وہ ان سے پوچھو آپ جا کے کہ میں ریل میں کچھ لے کے آئی ہوں مجھے گیان اچھا لگتا تھا اس لیے میں آئی ہوں اور کوئی پارن نہیں اس کا بلاکاری بابا بر آروپ ہے کہ اس میں ایسی ہی کئی اور لڑکیوں کو اپنے چنگل میں بھانس لیا جس کے بعد وہ لڑکیاں نہ تو سالوں سے اپنے گھر گئیں اور نہ ہی گھر والوں سے ملیں آشرم بے ہمیں جتنی بھی سیوہ دار ملی سب نے وریندر دیو دکشت پر لگے بلاکار کے آروپوں کو غلط بتایا ان کا کہنا ہے کہ یہاں آدھیاتم کی شکشہ دی جاتی ہے اور آدھیاتم کے بیچے بھاگ کر ایک لڑکی تو ساتھ سمندر پار امریکہ سے اس آشرم میں چلی آئی آپ یہاں پر جب آئے تھے کیونکہ آپ کے پھادر ابھی بھی شد ویرود میں ہے ہاں جی ابھی بھی ویرود میں ہے ان کو بہت بہت ہم نے سمجھایا ہے آتے ہی انہوں نے رانگ انفرمیشن رانگ اور اب ڈالا ہے کہ ہماری بیٹی کو بندگ بنا کے رکھا ہے پہلے ہی ان کو میں نے اس گیان میں میں پہلے بھی چلتی تھی بہت دنوں سے ان کو سمجھایا ہے آلماسٹ 3-4 ایئرز پہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا تو آخر مجھے ان کو بینا بتا کے آنا ہی پڑا آروپ لگایا جا رہا ہے کہ آدھیاتمک عیشوری ویشو ویدیالے کا سنچالت ربیریندر دیو دکشت یوگ اور دھیان کے ذریعے لوگوں پر پردھاو چھوڑتا ہے جس کے لیے اس نے پرجا پتہ پرمکماری عیشوری ویشو ویدیالے سے سات دن کا کورس کیا اور پھر اپنی آدھیاتمک کی دکان کھول دی یہ ہمارے آدھیاتمک عیشوری یہاں آدھیاتمکتہ کی پڑھائی پڑھائی جاتی ہے اور ہمارے جو ہم برمکماری ویشو ویدیالے سے پیرلر ہیں تو کیا ہو رہا ہے کہ ہم گیان یوگ دھانا سیوہ کے سبجیکٹ میں جب کچھ سٹوڈنٹس زیادہ میدھاوی بن جا رہے تو انفیریئر کامپلیکس والے جو جونئر سٹوڈنٹس ہیں وہ ایشہ دریس سے یہ سارے قدم اٹھا رہی ہیں اس آشرم میں رہنے والی سیوہ داروں کا کہنا ہے کہ یہ پرجا پتہ برمکماری ایشوری ویشو ویدیالے سے ہی کھڑا ہوا ہے دیکھئے یہاں کچھ پوسٹر بھی لگائے گئے جبکہ پرجا پتہ برمکماری ایشوری ویشو ویدیالے کا صاف صاف کہنا ہے کہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جب برندر جشکی کو یہ پتا چلا سات دن سے پہلے تو وہ سمپرگ میں آیا برمکماری سنسطہ میں جانکری لینے کے لئے آیا پھر دیکھا کہ میں تو چلنے ہی پاؤں گا پھر کہا کہ اپنا دکان کھلنے لگا اور نکلی جو جھے گیان کو ادھا ادھا ادھرا کر کے اپنی منمت ملا کے جو پرمپتہ پرماتما سپرماتما جو برمکمہ کے دورے جو گیان دیا گیا ہے اس کو اپنے منمت سے مکس کر کے لوگوں کو پھر بھٹکانے لگا کن کن راجوں تک اس کے ریپ کا جال پھیلا ہے کتنی لڑکیوں کو یہ حوص کا شکار بنا چکا ہے اور کس طرح وہ عادیات میں لڑکیوں کو ٹورچر کرتا ہے سب کچھ دکھائیں گے آپ کو اگلی ریپورٹ میں دیکھتے رہی ہماری خاص پیشکش رجنی شرمہ کے ساتھ نریش بسوانی دلی انڈیا نیوز اس بلاتکاری بابا پر پاکسو ایکٹ لگا ہے دشکن کی دھالہ لگائی جا چکی ہے لیکن یہ باہر نہیں آ رہا ہے آروپ ہے کہ اس نے سیکڑوں لڑکیوں کا برین واش کیا ہے کئی پروار سے کروڑوں روپے ٹھگے ہیں کہاں کہاں اس نے آدھیاتموں کے دکان کھولی ہوئی ہے لیکن وہ دکانے بند کیسے ہوئی وہ تمام چیزیں اس ریپورٹ میں دیکھئے آپ ڈلی کے جس بلاتکاری بابا ویریندر دیو دیکھشت اور شیو بابا کے آشرم کو لے کر بابال مچا ہے اس کی کنڈلی پلٹیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے ہیرانی تو دیکھیں بابا اتنا شاتر ہے کہ وہ نہ تو کیمرے براتا ہے اور نہ ہی اپنے سیوہ داروں کو پتا بتانے کو کہتا ہے لوہے کے دالوں کے پیچھے لڑکیوں کو بندھت بنا کر رکھنے والا ویریندر دیو دیکھشت نہ جانے کس گپت گفہ میں چھپا بیٹھا ہے تو لوگ چاہتے ہیں تو لوگ چاہتے ہیں کہ اسی اونروپ جو ہے ایک ڈپلکیٹ مال بنا کے مارکٹ میں دیں تو ہمیں انکم ہو جائے گا کیا کہ سامنے کیوں نہیں آرے اس کا پریشن تو وہی اتر صحیح دھنگ سے دے سکتے ہیں ہم کیسے دے سکتے ہیں ہم کیسے ان سے بات کر سکتے ہیں ہمارا تو کوئی ان سے لنک ہی نہیں ہے لیکن اتنا بات اٹھ رہا ہے جس ویکتی کو لے کر تو ہم نے اس کو ریسرچ کیا کیوں نہیں ہے ان کو بتاتے ہیں تو کیا اس بابا کو پھر سے جیل جانے کا ڈر ستا رہا ہے کیونکہ ایسا پہلی بار نہیں ہے جب وہ سرکیوں میں آیا ہے یہ بابا بجلی چوری کے آروپ میں جیل جا چکا ہے انکم ٹیکس نہیں بھرنے کی کارن اس کا آشرم کچلا جا چکا ہے آشرم میں رہنے والی لڑکیاں اس پر یون شوشن کا آروپ لگا چکی ہیں آروپ یہ بھی ہے کہ رات کے وقت اس بابا کے آشرم میں درجنوں ایجنٹ آتے ہیں اور اسی وقت لڑکیوں کو پری طرف پیٹا جاتا تھا رات کو یہاں سے لڑکیاں جاتی ہیں رونے کی آواز آتی ہیں انفیکٹ جو لوگ اس سنسا کو فالو کرتے تھے جن کو ان کے بارے میں گراجولی پتا چلا کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے جو ان کو فالو کرتے ہیں وہ خود بتاتے ہیں کہ ہم سنڈے کو جاتے تھے اپنا مرلی سننے باتا نہیں ان لوگوں کا کچھ ہوتا ایسے مرلی سننے جاتے تھے یا پارٹ پڑھنے جاتے تھے تو لڑکیوں کی رونے کی آواز آتی تھی جب وہ پوچھتے تھے لڑکیوں کی رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے تو وہ کہتے تھے کہ ان کے اندر بھوت آ گیا ہے کوئی تو بابا وہ بھوت نکال رہے ہیں اور ابھی فیلال وقت ایک چھوٹے سے بریک کا ہے بنے رہی ہے انجینیوز کے ساتھ